السلام علیکم ناظرین آپ امران صدیقی کمپوزنگ سنٹر پپلا کا جوب الیٹ چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں مجاہد فورس کے اندر بہت بڑی برتی کا اعلان ہوا ہے پورے پاکستان سے میٹرک اور ایفے والے اپلائی کر سکتے ہیں آخری تاریخ کی پندرہ اکتوبر دو ہزار بائیس ہے ان اسامیوں میں پاکستان بشمول ازاد کشمیر گلگت بلتستان کے مرد شہری الیجیبل ہوں گے اپلائی کرنے کے لیے اور ان کا بزریہ ڈاک اپلائی ہوگا کلرک اور اس میں ڈرائیور کی برتی ہے پندرہ اکتوبر دو ہزار بائیس ان کی آخری تاریخ ہے اپلائی کرنے کی اور میٹرک اور ایفے تعلیم والے صرف مرد حضرات اس کے اندر الیجیبل ہیں عمر کی حد اس میں اٹھارہ تک چوبیس سال تک مقرر کی گئی ہے اور یہ روزنامہ ایکسپریس اخبار مورخہ پچیس سبتمبر دو ہزار بائیس بروز اتوار کی اخبار کے اندر یہ اشتہار شائع ہوا تھا ان کی تفصیل بتانے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح وہ ہی کہوں گا جو میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو اگر پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو لازمی سبکرائب کیجئے گا کیونکہ ہم بڑے مزے کی اپ ڈیٹس فرام کرتے ہیں ناظرین ان اسامیوں کی ایک ایک میں ڈیٹیل بتاتا جاتا ہوں فردن فردن اس میں کلرک کی سب سے پہلے بتا رہا ہوں اگر آپ کی ہے تعلیم تو آپ اس میں الیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے اور آپ کی عمر جو ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال تک ہونی چاہیے اور آپ کا جو قد ہے وہ پانچ فٹ تین اچ یعنی ایک سو ساٹھ سنٹی میٹر تک ریکوائیڈ ہے اور ڈرائیور کی جو برتی ہے اس کے لیے تعلیم میٹرک پاس ہو زیادہ تعلیم والے بھی اس میں ان کی حفظہ حفظائی کی جائے گی وہ اپلائی کا سکتے ہیں عمر کی حد جو ڈرائیور کے لیے مقرر کی گئی ہے وہ اٹھارہ سے چھبی سال تک ہے اور اس میں جو قد ہے وہ پانچ فٹ چھ اچ یعنی ایک سو ساٹھ سنٹی میٹر ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لیسانس کے حامل افراد جو کہ پندرہ دسمبر دوہزار بیس سے پہلے ان کا بنا ہوا ہو وہ اس میں الیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو درخواست دینے کا صحیح طریقہ کار پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے پہلے تو آپ ان تمام ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیاں وہ اٹسٹڈ شدہ ہونی چاہیے آپ نے اپنے پاس ان کو کلیکٹ کرنا ہے تعلیمی اثنات جتنی بھی ہیں آپ کی میٹرک ایفے بھی ہے یا ڈپلومہ وغیرہ ان کی ایک ایک کاپی آپ نے کروا لینی ہے اور اٹسٹڈ کروانی ہے اس کے علاوہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اور آپ کے والد محترم کی شناختی کارڈ کی کاپی ڈومی سائل کی کاپی اور چار عدد پاسپورٹ سائز تصاویر جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ پہلے ایک سیوی بنوالیں اس کی اور دو عدد ڈاک کے لفافے آپ نے ان کے ساتھ ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیج کرنے ہیں جن کی اوپر واپسی کا جو پتہ ہے نا وہ آپ نے اپنا خود تحریر کر کے بھیجنے ہیں مطلب کہ جب وہ آپ کو لیٹرز جاری کریں گے تو آپ کے بھیجے ہوئے لفافے کے اندر ہی وہ آپ کو لیٹر بھیجیں گے تو پتہ اس کے اوپر ٹو لکھ کر اپنے گھر کا اڈریس جو ہے وہ صاف ستھرہ گھر کے وہاں پہ لکھ دینا ہے آپ نے جو ڈاک بھیجوانی ہے اس کا اڈریس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی ایس او ٹو ٹریننگ مجاہد سنٹر بھمبر ازاد کشمیر اور ان کا رابطہ نمبر بھی نیچے منشن ہے ناظرین اگر آپ اس اشتہار کو تفصیلی وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ ٹیک اپ ڈیٹس ڈاٹ پی کے کھول لیں وہاں کے اوپر آپ کو یہ ایڈ جو ہے وہ مل جائے گا اور جاتے جاتے اپنے حصے کا ایک لائک اور کومنٹ ضرور کر کے جائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ